جب تک آپ آگیا چکر کے اوپر بیٹھنا نہیں سیکھ جاؤ گے آپ کہاں بیٹھتے ہو آپ کو تو بیٹھنے کا بھی نہیں معلوم کوئی مندر میں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے جہاں بھی کوئی کمرے کے اندر کوئی چاردواری کے پاس کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے لیکن وہاں سادنہ آپ بیٹھ کر کے بھی نہیں بیٹھ پاتے آپ کلپ نہ کیجئے آپ سوچئے کہاں بیٹھنا ہے آپ کو تو اس شریر سے بھی اوپر بیٹھنا ہے یہ شریر تو سارا نیچے رہ جائے گا جہاں آپ کو بیٹھنا ہے آپ کو تو اس شریر سے اوپر اٹھنا ہے جب آپ سادنہ شروع کریں گے ایک ایک انگ کو پتا چلے گا کہ سادنہ ہو رہی ہے کیسے ہوگی سادنہ سادنہ تو ہوتی ہی نہیں چاہے آپ پوری عمر سادنہ کرتے رہے ہزاروں عمر سادنہ کرتے رہے چاہے مالا کو رٹھتے رہے نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو جب تک بیٹھنا نہیں آئے گا جب تک آپ اپنے کو اوپر نہیں اٹھاؤ گے جب تک آپ آگیا چکر سے شروع نہیں کرو گے سنتوں کی شروع ہوتی ہا گیا چکر سے جہاں سادارن لوگ پہنچ کر کے تھک جاتے ہیں رک جاتے ہیں جہاں ان کی منجل ہوتی ہے وہاں سے تو شروع ہوتی ہے چڑھائی کی جب آپ تھک کر کے ایسے بیٹھ جاؤ گے سب کو چھوڑ دو گے کہ ہاں بہت ہو گئی سادنہ یہ من بڑا خطرناک چیز ہے لیکن آپ کے اندر جو یہ خوج کا جو یہ اندر کی ویشہ واسنائے ہیں یہ جب تک کنٹرول نہیں ہوں گی نہیں ہو سکتا یہ اسی پرکار سے پھیلتی رہیں گے آپ ان کو اکٹھا کیجئے ساری سادنہوں کو لگا کر کے سارا دھیان لگا کر کے سمرن لگا کر کے جتنا بھی کوشش کر سکتے ہو سب لگا کر کے جور ان کو اکٹھا کیجئے اور پھیلی ہوئی ان اپنی اچھاؤں کو سمیٹ کر کے پرماتما کے نام تک لے کر کے آئیے جب آپ سادنہ میں بیٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا دیرے دیرے آپ کے جو انرجی ہے وہ پیر سے اٹھنے لگے گی دیرے دیرے پیر کو چھوڑنے لگے گی آگے بڑھنے لگے گی جب آپ بیٹھیں گے آپ کو پتا چلے گا جیسے پیر ہے ہی نہیں دیرے دیرے جب آپ اوپر اٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہاتھ بھی نہیں ہے ہاتھ کہاں رکھے ہیں کیسے ہیں کیا ہے آپ کو نبھوں ہونے لگے گا کیسے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں کس پرکار سے کیا پوزیشنہ بھول جائیں گے آپ لوگ دیرے دیرے آپ اس سے اوپر اٹھنے لگیں گے دیرے دیرے کمر تک اٹھنے لگیں گے تو کمر تک سب کچھ سن ہو جائے گا آپ کو احساس نہیں ہوگا دو چار گھنٹے لگنے لگیں گے آپ کا آسن سدھ ہونے لگے گا آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کتنی دیر بیٹھے ہو کتنا ٹائم لگ گیا دیرے دیرے اس سے سادھنا اوپر اٹھے گی تو آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ یہ تو شریر دیرے دیرے پتا ہی نہیں شریر ہے یا نہیں ہے جب آپ اوپر اٹھ جاؤ گے اور آپ آگیا چکر تک پہنچ جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے جو نیچے کا آگیا چکر سے نیچے کا جو شریر ہے اس کا تو احساس ہی نہیں ہے پھر تھوڑا اور آگے بڑھو گے بہر خوفا کی طرف تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہو رہا میرے ساتھ مجھے تو یہ ہی نہیں پتا صبح ہے شام ہے دھیان ہے رات ہے کیا ہے کیا نہیں ہے جب آپ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ میں سادھنا میں صبح بیٹھا تھا یہ شام کو بیٹھا تھا آپ کو احساس نہیں ہوگا آپ کو ٹائم کا بھی نہیں پتا چلے گا آپ کا ٹائم بندن ٹوٹ جائے گا لیکن یہ ٹائم بندن کب تک ہے جب تک آپ نے سادھنا شروع کرتے ہو سروعات میں سروعات میں یہ من بڑا روکتا ہے آپ لوگوں کو اگر آپ نے سنکلب کر لیا میں نے دو گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے چیار گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے دس گھنٹے دھیان کے اندر بیٹھنا ہے تو دھیان کے اندر دس بیس منٹ بیٹھتے یہ من آپ کو توڑنے لگتا کس اٹھنے لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو آدھا ہی گھنٹہ ہوا ڈھائی گھنٹے کیسے ہوں گے کیسے یہ ٹائم نکلے گا مجھے تو سادنا کرنی ہے تین گھنٹے ارے آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا پھر تھوڑی بار دیر بعد من سوچتا چالیس منٹ تو آج لگ ہی گئی پھر تو تھوڑی دیر بعد یہ من سوچتا نہیں ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہوگا بس ایک گھنٹہ اور نکالنا ہے کیسے بھی کر کے اٹھوں گا نہیں بس نفٹہ دینا ہے کیا یہی دھیان ہے کیا یہی گمبیرتہ ہے میرے تو پیروں میں درد ہو رہا ہے ایک بار ایک پیر سیدھا کر لیتا ہوں ایک بار ایک پیر سیدھا کر لیا پھر تھوڑی دیر بعد دس منٹ بعد ہلے تھوڑا سا اور پھر دوسرا پیر سیدھا کر لیا آپ سوچو آپ سوئے ہوئے ہو آپ کے اندر راتری میں سوئے ہوئے اور بھکم پا جائے کیا آپ ہلوگے نہیں کیا آپ بھیبیٹ نہیں ہوگے کیا آپ اندر تک نہیں اُل جاؤگے کیا آپ ایک دن چار پائی چھوڑ کر کے نہیں بھاگوگے وہی حالت ہی شریر کی ہے آپ اپنے آپ کو اندر میں جب بیٹھا دوگے جب آپ سادنہ کے اندر یہاں بیٹھا دوگے آگا چکر میں بیٹھا دوگے تو جب آپ کا شریر ہلے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا اندر تک سے سب کچھ ہل جائے گا کیسے سادنہ ہوگی پھر کیسے ایک آگرمن ہوگا کیسے لگے گا دھیان نہیں لگے گا آپ پیر سیدھے اُلٹے کرتے رہ جائیں گے اور آپ کا ٹائم نکل جائے گا اور آپ بڑے خوش ہوگیا آج تو میں نے آٹھ گھنٹے سادنہ کی ارے نہیں میرے بھائی سادنہ تو آٹھ منٹ بھی نہیں ہوئی آپ کونسی دنیا میں کھوئے ہوئے ہو آپ نے تو شریر سے کوشش کی شریر سے ہاتھ پیر مارے اپنے دھیان سے نہیں من کہیں رہتا ہے نام کہیں رہتا ہے من اور نام کا تعلیل نہیں ہوگا بہتندر اب میں آوازیں اٹھیں گے من ادھر سے آوازوں کو کھچ کر کے لائے گا بدھی ادھر سے وچاروں کو کھچ کر کے لائے گی ہر دے اپنی ہی طرف چلتا ہے ان سب تینوں جہگے کو ایک کر کے ان تیت کرن چتشٹک کو ایک کر کے سب آوازوں کو ختم نہیں ہوں گی سب آوازوں کو بدلتے رہیے نام کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے سبد کے ساتھ جوڑتے چلے جائیے جب آپ ان آوازوں کو سبد کے ساتھ جوڑتے جائیں گے جب آپ ان آوازوں کو سبد دھنگ کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو آپ کو وہ سبد کی دھنگ سنائی دینے لگے گی آپ کو ناز کی دھنگ سنائی دینے لگے گی کچھ لوگ ایسے ہی بول دیتے مجھے ناد سنائی دینے لگا میں دیکھتا رہتا ہوں ارے ناد نہیں سنائی دے رہا آپ کو اپنے خراتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے ایسا نہیں ہے آپ اندر میں اتریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا ناد کیا طاقت ہے کیسے ناد کے ساتھ چڑھائی کی جاتی ہے آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ناد کے ساتھ کیسے چڑھائی کی جائے گی بس سن لیا بول دیا فس گئے وہیں فس جاؤ گے یہ ساتھ بڑی خطرناک چیز ہے